بسم اللہ الرحمن الرحیم تاؤزن پرسنڈ ان باتوں کو یعنی ہزار فیصد ان باتوں کو سچ ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے اب تمام سریک پیسٹر چینل کو لائک کریں سپرائب کریں واتس اپ گروپ پر شیئر کریں بلائک انگزو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگر لیو کی بات کریں بہت زیادہ ان کے اندر عزت کو لے کے بڑے معاملات بنتے ہیں یعنی کہ اپنی عزت پہ آنچ نہ آنے دینے والے اس طرح کے یہ لیو ہوتے ہیں اس کے علاوہ اپنی دھن کے پکے جو ٹھان لیو اس کو کر کے چھوڑتے ہیں چھوٹی جوبز وغیرہ تو نہیں کرتے لیکن اچھی جوب بڑی جوبز وغیرہ پہ خوش رہتے ہیں اور اچھا پیسہ کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے کاروبار کے کینگ ہوتے ہیں کاروبار کے کینگ اور کوئینز ہوتے ہیں یعنی کہ اگر یہ کاروبار میں چلے گئے تو وہاں اپنا نام روشن کرتے ہیں تھوڑے اڑیل سے تھوڑے زدی ہوتے ہیں اپنی بات منوا کے چھوڑتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود سٹرگل کرنے والے اپنا مقام حاصل کرنے والے کامیابی پانے والے لیوز ہوتے ہیں نیڈر ہوتے ہیں بادر ہوتے ہیں کبھی ہار نہ ماننے والے لیوز ہوتے ہیں اب سال دو ہزار پچیس میں وہ کون سے سیارے ہوں گے جو کروڑوں کی بارش پیسوں کے معاملات بھرپور طریقے سے بہتر کرتے نظر آئیں گے اچھا پیسہ کمانا بینک بیلنس بنا پانا گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پرپرٹی پیسہ لگجریس لائف کا سکھ دینے والے کون سے سیارے ہوں گے دو ہزار پچیس اپنی مٹھی میں کیا کچھ لے کے آرہے ہیں لیو کے لیے اس کے حوال سے آج ہم بات کریں گے اس ایک چھوٹی سی ویڈیو میں پورا ٹریلر دو ہزار پچیس کا دیکھ لوگے کیا کچھ آپ کی پرسنل لائف اور آپ کی پروفیشنل لائف میں ہونے جا رہا ہے سادھ بڑی باتیں یا بڑے حادثات آپ کی زندگی میں ہو کر رہیں گے جو آپ کے لیے اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو تمام بتانے ہم جا رہے ہیں آپ کی پڑھائی کے حوالے سے آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کی لف لائف آپ کے میریٹ لائف آپ کے کاروبار آپ کے آن لائن بزنس آپ کے کریئر آپ کے تمام عاملات میں کہاں اتار چڑھا ہوا ہے گا کہاں اچھا کچھ ہوتے دیکھو گے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے یہ سب کچھ آپ کے سیاروں کی پوزیشن کے حوالے سے ہم بتائیں گے کہ کہاں پر آپ کو احتیاط کرنی ہے اور کہاں پر زبردست کچھ ہوتا وہ آپ لوگ دیکھیں گے سال دوہ در پچیس میں کون سے بڑے سیارے زوڈیک چینج کر کے بھرپور فائدہ آپ کو دیں گے اور کون سے سیارے الٹی چال پہ آ جائیں گے یعنی ریٹو گریٹ ہوتے ہوئے آپ کو فائدہ دیں گے ڈبل ہاؤنسز کے فائدے یہاں پہ کچھ سیارے وکری بھی ہوں گے کچھ سیارے مارگے ہوں گے یعنی ڈائریکٹ پاور دیں گے لیکن کیا فائدے دیں گے اس کے حوال سے بھی بات کریں گے دوہزار پچیس میں سورج گرینڈ یا چاند گرینڈ کب کب لگنے والا ہے اور اس گرینڈ کا سنگ راشی یعنی لیو پر کیا بڑے بڑے اثرات پڑیں گے ویڈیو کے اینڈ میں کچھ ایسے اپائے کچھ ایسے تدابیر بھی بتائیں گے جس سے آپ اس دوہزار پچیس کو کامیاب ترین بناتے ہوئے نظر آئے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو کئی بڑی کامیابیاں بھی ملتے ہوئے نظر آئے گی ست سے بڑی خوشکبری آپ کے لیے کہ سال دوہزار پچیس میں تمام کے تمام سیارے اپنے راشی پریورتان یعنی زورڈیاک چینج کرنے جا رہے ہیں اور ان میں سے چار ایسے سیارے رہیں گے جو بڑے لمبے عرصے تک کسی ایک زورڈیاک سائن میں رہتے ہیں یعنی ان کا فائدہ لمبے عرصے تک رہتا ہے ان میں شنی یعنی سیٹرن کو مانے جاتا ہے اس کے علاوہ برسپتی گرو یعنی جوپیٹر کو مانے جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دن میں راہو اور کیتو بھی شامل رہیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں شنی سیٹرن ڈھائی سال تک ایک زورڈیاک سائن کے اندر رہتے ہیں دوہزار چوبیس میں شنی نے کوئی راشی پریورتان یعنی زورڈیاک چینج نہیں کیا لیکن دوہزار پچیس میں زورڈیاک چینج کرنے جا رہا ہے اور یہ ہوگا ٹوانٹی نائند مارچ دوہزار پچیس جب آپ جیسے آپ جانتے ہیں ایریز یعنی مون سائن سے جتنے بھی ایریز ہیں ان کی ساڑھ ستی شروع ہو جائے گی یہ بھی ڈیٹ یاد رکھے گا اور ساتھ ساتھ دو بروج کی دھائیا اور ساڑھ ستی ختم ہوگی آپ جیسے کہ جانتے ہیں کینسیریانز کی دھائیا ختم ہوگی ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اسکورپینز کی بھی دھائیا چل رہی ان کی دھائیا بھی ختم ہونے جاری ہے اور سب سے بڑی بات کیپریکونینز کی ساڑھ ستی وہ بھی 29 ماہ 2025 کو ختم ہونے چاہ رہی ہے شنی کا راشی پریورتنی یعنی زورڈیک چینج ہوگا اور وہ کومس سے نکل کے یعنی ایکویریس سے نکل کے مین راشی یعنی پائسیس کے اندر چلے جائیں گے اسی طرح سے برسپتی یعنی جوپیٹر بھی اپنا زورڈیک چینج کرے گا اور یہ ورشپ سے نکل کے میتھون یعنی ٹارس سے نکل کے جیمینائی کے اندر چلے جائیں گے اسی طرح سے 18 ماہ 18 ماہ 2025 کو راہو اور کیتو بھی اپنا زورڈیک چینج کریں گے اور یہ زورڈیک چینج تقریباً 18 ماہنے کے بعد ہونے کو جائے گا راہو جو ہے وہ مین سے کم ہے یعنی کہ بائسیس سے نکل کے ایکویریس کے اندر آ جائیں گے اسی طرح سے کیتو کی بات کرے تو یہ کنیا سے سنگ راشی میں یعنی کہ ورگو سے نکل کے لیو کے اندر آ جائیں گے یعنی کہ آپ کے زورڈیک سائن کے اندر آ جائیں گے چاند کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہر دھائی دنوں کے بعد یہ اپنے زورڈیک سائن کو چینج کرتا رہتا ہے اور ہر مہینے چاند اپنی راشی اپنا زورڈیک سائن بدلتا رہتا ہے اسی طرح منگل کی بات کریں مار سو یہ 45 دیز 45 دن تک ایک زورڈیک سائن کے اندر رہتا ہے اسی طرح سے بدھ اور شکر یعنی کہ بدھ یعنی مرکیوری اور شکر یعنی وینس یہ بھی ایک ایک مہینے کے تقریباً وقفے کے ساتھ زورڈیک چینج کرتے رہتے ہیں 2025 کے اندر 13 جولائی سے یعنی شنی کی اگر ہم بات کریں تو 13 جولائی سے لے کر 28 نومبر 2025 تک یہ وقری حالت میں یعنی ڈبل ہاؤسز کا فائدہ دیتے ہوئے آپ تمام لیوز کو نظر آئیں گے 2025 میں دو دفعہ سورج گرہن اور دو دفعہ چاند گرہن پڑے گا 14 مارچ اور 7 ستمبر 2025 کو چاند گرہن لگے گا اسی طرح سے 29 مارچ اور 21 ستمبر کو سورج گرہن لگے گا اب سیاروں کی جو پوزیشن ہم نے آپ کو بتایا جو حالات بنیں گے وہ لیو کیلئے بڑے زبردست ہونے جا رہے ہیں 2025 کے اندر اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ 29 مارچ 2025 جہاں پہ کینسیریانس اور سکورپینس کی ڈھائیہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ سنگ یعنی لیو کی ڈھائیہ شروع ہو جائے گی یعنی ڈھائی سال کا سٹرگل والا ٹائم اور اسی وقت سنگ راشی یعنی لیو کے اندر کیتو کا بھی جو ہے وہ ٹرانسٹ ہونے جا رہا ہے اب یہ ویڈیو بھی آپ اپنے مون سائنس سے دیکھیں گے ہم نے شروع میں بتایا نہیں لیکن تمام جتے بھی مون سائنس سے لیو ہو جائے اس ویڈیو کو بھرپور فائدہ مند ثابت کریں گے یعنی کہ مون سائنس اگر آپ لیو ہو تو آپ کے لئے ایکیوریٹ پریڈکشن ہے ادروائز آپ اپنی سن سائن اپنے مون سائنس سے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو پریفر یہ کریں گے کہ آپ مون سائنس سے اس کو دیکھیں جن لوگ کو اپنا ڈیٹ آف برث پلیس آف برث اور ٹائم آف برث بھی نہیں معلوم کسی طرح سے تو وہ لوگ اپنے نام کے زورڈک سائن اگر ان کا نام جیسے جمشید ہے تو جے سے گوگل پہ لکھیں گے جے لیٹر زورڈک سائن یا اگر رام ہے تو لکھیں گے آر لیٹر زورڈک سائن اس طرح سے آپ اپنا زورڈک سائن معلوم کر لیں گے لیو کے اندر لیڈرشپ کالٹیز بہت پائی جاتی ہیں یعنی جنگ جو قسم کا مائنڈ ان کا ہوتا ہے اور ایک لیڈرز کی تمام تر کالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں اس برج کے لوگ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکے ہیں ان کا ویل پاور ان کا کانفیڈنس لیول کمال کا ہوتا ہے ترقی کرنا آگے بڑھنا دشمنوں کو پچھاڑتے ہوئے نکل جانا یہ خوبیاں ان کے اندر ہوتی ہیں اور یہ راجہ کی طرح زندگی گزارنے میں یقین رکھتے ہیں بہت زیادہ جوشی لے اور بہت زیادہ خوبصورت یعنی اپنی شکل اور صورت میں بھی بڑے خوبصورت پائے جاتے ہیں ان کے اندر انتوسیازم بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ انرجیٹک پائے جاتے ہیں ان کی مینگنیٹک اٹریکشن کی وجہ سے زیادہ کلائنٹس بنانا زیادہ پیسے کمانا یا زیادہ لوگوں میں گھل مل جانا لوگ ان سے مائن لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دفعہ یہ من میں اگر کچھ ٹھان لیں تو اس کو پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں اپنے گولز کو اچیف کرنا اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے تھوڑا سا اٹیٹیوڈ ان میں پائے جاتا ہے جنگل کا شیر ہے اور اس میں اکڑ نہ ہو اٹیٹیوڈ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تھوڑا اٹیٹیوڈ تھوڑا اکڑ تھوڑا تقب اور ان میں پائے جاتا ہے کس کے پریشر میں کام کرنا ان کے لئے ممکن نہیں بنتا اپنی مرضی سے اور طریقے سے بہترین کام کرتے ہیں اور ڈومینیٹ کرنا یعنی کو ان کو ڈومینیٹ کرے ان کو ہدایت کرے ایسے کر لو ایسے کر لو یہ ان کو پسند نہیں ہوتا لیکن ایسا گروپ لیٹر یہ لوگ ڈومینیٹ ضرور کرتے ہیں ان کے انٹر میں جتنے لوگوں ہیں ان سے کیسے کام نکلوانا اپنا اللہ کیسے سیدھا کرنا کس سے کیا کام لینے سب چیز ان کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے اب سنگ یعنی کہ لیو ان کے دوہزار پچیس کے شروعات بھی بڑی زبردست رہنے والی ہے اور ساتھی ساتھ دوہزار پچیس کا اینڈ بھی ان کے لئے بڑا شاندار یعنی پورا دوہزار پچیس سونے پہ سو آگا سوپر سے اوپر ان کے لئے ہونے جا رہا ہے اس سال یعنی دوہزار پچیس میں لیو بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے کریئر اپنی جاپ کے حوالے سے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے کامیاب ہوتے ہوئے آگے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے اپنا لوہا منوانا اپنے آپ کو ثابت کرنا ایسا کچھ ہوتا نظر آئے گا اس سال آپ کا کانفیڈنس لیول آپ کا ویل پاور سوپر سے اوپر رہنے والے جس کے وجہ سے بڑے بڑی کامیابیاں سمیٹنا کریٹیو رہنا انوویٹیو رہنا پیسے کمانے کا جنون آپ کے سر پر سوار رہنا یہ بھی نظر آئے گا جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے بہت سے اسکانٹ سے خوش رہنا ان کی تعریف ہونا ان کو ریکوگنیشن ایوارڈ یا ریوارڈ سے نوات جانا ایسا بھی دیکھا جائے گا اس کے علامہ جو لیوز پرائیوٹ سیکٹر میں کام کریں گے یا کر رہے ہیں ان کو بھی بڑی کامیابیاں اور قسمت بھرپور طریقے سے ان پر مہربان ہوتے نظر آئے گی ان کی پروموشنز کے یوک بننا ٹرانسفر ہو کے اچھے سیرلی پیکیجز لینا اللونسز بونسز میں اضاف ہونا ایسا بھی بنے گا یہ سال دوہ در پچیز گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پرپرٹی کھانا کھانا یا فوڈ پویزن کا ہو جانا یا پھر آپ کے گریز یا اویلی کھانے کی وجہ سے موٹاپا بڑھ جانا اوبیسٹی لیور کے پرابلمز ہونا یا کڈنے کے مسئلے ہو جانا بہت زیادہ وزن بڑھنا تو آپ کو مورننگ واک کیوں گا جی میروپکس کر کے اپنے آپ کو فٹ رکھنا پڑے گا یا ایلٹ رہ کے تھوڑا سا ایکٹیو رہ کے اپنی لائف سٹیل کو چینج کر کے بہت کچھ بہتر آپ کر سکو گے اپنے غصے پہ آپ کو اس سال کنٹرول دوہزار پچیس میں کنٹرول رکھنا پڑے گا یہ بڑے بڑے معاملات بگاڑے گا آپ کی کمیونکیشن میں گربڑی بوسز سے الجا دینا یا سینئرز کے ساتھ کوئی بحث ہو جانا یا اپنی کولیس کے ساتھ آرگیومنٹس ہو جانا ازبن وائف کی ریلیشنز میں کریکس کا پڑنا ماں باپ سے بتمیزی کا ہونا بہن باپ سے لڑائی جگڑا یا پھر دوستوں سے انبان کا معاملہ ہو سکتا ہے یہ گزے پہ کابو کرنے سے بہت کچھ اچھا کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آئیں گے اپنی کمیونکیشن پہ تھوڑا آپ کو کنٹرول رکھنا پڑے گا سب سے بڑی بات کہ آپ کے بزرگوں کی دعائیں ملتے ہیں آپ کو اس سال دوہدار پچیز میں نظر آئے گا سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ 29 مارچ 2025 کو یعنی 29 مارچ کو آپ کے اوپر دھائیا کا لگنا اور دھائی سال تک یہ مسلسل چلنا یعنی سٹرگل والا ٹائم آپ کا شروع ہو جائے گا شہنی کی دھائیا ہونے کے باوجود کئی بڑے بڑے سیارے آپ پہ نوازشات کی بارش کرتے رہیں گے اور کافی معاملات ایون ساڑھ ستی کی طرح یہ دھائیا کبھی زور ٹوٹنا یعنی دھائیا کا زور آپ پہ ٹوٹے گا یا یوں کہنے کہ کم سے کم ہونا اس کا آپ پہ امپیکٹ کم سے کم پڑنا ایسا ابھی ممکن بنے گا سال 2025 لیو کے لئے بہتری انسال ثابت ہونے جا رہا ہے آپ کو محنت کا پھل ملتا ہوا اپنے کام میں کامیابیاں ملتے ہوئے عزت دولت شورت کریئر کاروبار محبت اور کامیابیوں کا نیا سلسلہ شروع ہوتا آپ کو نظر آئے گا آپ کی ایکنومک کنڈیشن کا فائننشل گروت کا ہونا آپ کے پروموشن کے یوگ بننا ترقی کے راستے کھلنا راستے نظر آنا آپ کے راستوں میں سے رکاوٹیں دور ہونا آپ کے کاموں کا بن پانا ایسا بھی ممکن بنے گا آپ کے ہائیس پروفیٹ میں بڑھوٹری انکریز ہونا اور پرس یہ کہ ہائیس پروفیٹ کے ساتھ آپ کے ڈیلی ویجز روز کما کے روز کھانے والے لیوز بھی بھرپور منافعہ دیکھیں گے 2025 میں ساتھ ساتھ اپنے خواہشات کی تکمیل ہونا مینیفیسٹیشن کا سلچھونا اور اپنے ویشز کا ٹرو ہونا ایسا بھی انکر نظر آئے گا اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی شادی کے یوگ بنتے ہوئے آپ کی لیو لائف بنتے ہوئے اور لیو لائف کے طرف رجان کا بھی بڑھنا اور مذہب کی طرف آنا میڈیٹیشن کرنا رینگل پریئرز کرنا یہ آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے جائے گا ایسے معاملات ہوں گے کہ سیاروں کا مزید سٹرونگ ہونا اور مزید فائدہ دینا ایسا بھی 2025 میں آپ کے لئے بن جائے گا اس سال کنیکس ڈاول پہ لے جائے گا آپ کے لئے بہتر پلیسمنٹ کا ملنا اپنی جاب کے اندر ہی ترقی کا کرنا اچھے پوسٹ پہ جانا اچھے سیلی پیکجز کرنا ایسا بھی ممکن بنے گا پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں یعنی اگر آپ گورنمنٹ جاب کریں یا پرائیویٹ جاب کریں دونوں صورتوں میں ترقی کا ملنا آپ کے پیکجز آپ کے سیلی پیکجز میں اضافہ ہونا ایسا بھی دوہزر پچیس میں بنے گا اس دوران میں کوئی بڑی کمپنی سے آپ کو آفر کا لیٹر آنا اور اس میں آپ کے شاندار کامیابی کا ہونا یہ بھی آپ کو کامیاب بنائے گی اور ساتھ ساتھ جوپیٹر یعنی برس پتی گرو کا آپ کے اوپر ایمپیکٹ بڑا زبردست رہے گا دو در پچیس کے مہی مہینے تک اس دوران آپ کا سوشل سٹیڈس کا بڑھنا اور اسے فائدہ اٹھانا ایسا بھی بنے گا اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کو ہائر ایڈیوکیشن اور اپنی تعلیم کے حوال سے بڑی خوش کبریوں کا ملنا کانٹس کمپیٹیشن میں کامیاب ہونا اچھے کالیج یونیوریسٹی میں ایڈمیشن کا مل جانا سکولرشپ کا ملنا اور ہر لیا سے میموریزیشن پاور اور لننگ ایبلیٹیز کبڑنا بہت کچھ اچھا کر پائیں گے بڑی خوش کبری اپنی تعلیم کے حوال سے بھی سننیں گے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی ایگزامنیشن یا کمپیٹیو ایگزامنیشن کی تیاری کرتے ہوئے سٹوڈنٹس کو بھی بھرپور کام یا بیا سمیٹ ملے اس کے علاوہ آپ کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز کا بہترین ڈین آپس کی بارڈننگ کا سٹرونگ ہونا مالجی کے تلافات کو بھول کے نئے سیرے سے زندگی شروع کرنا گمنا پھرنا سیٹس پھڑا کھانا پینا سب کچھ چلے گا بہترین آپ کے رشتے بنتے وے یعنی جن کے رشتے نہیں بنیں ان کے شادی کے یوگ بھی بنتے نظر آئیں گے اور ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز مضبوط ہوتے بھی نظر آئیں گے جیسے 29 مارچ 2025 سے آپ کی ڈھائیا شروع ہو جائے گی تو شروع میں کچھ رکاوٹوں کا آپ کو سامنا کرنے پڑے گا لیکن سلولی اور گریجوللی آپ کو لگے گا کہ چیزیں بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہیں اچانک سے دولت کا ملنا یا آپ کے پیسوں میں اضافہ ہونا آپ کے دولت میں اضافہ ہونا آپ کے انکم میں اضافہ ہونا ایسا بھی بنے گا آپ کے سورسیس آف انکم کا ملٹیپلائی ہونا کرپٹو گول شیئر مارکٹ سے بھرپور پیسہ کمانا ایون جوہ سٹیل لوٹری کے انعامی رقم یا پرائیس مون کے نامی رقم سے بھی اچھا پیسہ کما پانا ایسا بھی ممکن بنے گا چودہ مئی فورٹین مئی سے جوپیٹر کے یعنی برس پتی گرو کے ٹرانزیٹ کی وجہ سے جو لیو ہیں ان کے بیرنمول جانے جانے جاب کرنا کاروبار کرنا وہاں اچھے پیسے کمانا ایسا بھی ممکن بنے گا آپ کی ورک پلیس کی جگہ کا چینج ہونا یہ بھی ممکن ہوتا نظر آئے ہو سکتا ہے آپ پرس فلور پہ تو سیکنڈ فلور پہ آفیس چلا جائے یا آپ کا آفیس ٹوٹلی کسی نئی جگہ پہ شفٹ ہو جائے مینجمنٹ کا نیا چینج ہونا ایسا بھی ممکن ہوتا نظر آ سکتا ہے اسی طرح سے تیس مئی دوہزار پچیس سے راہو اور کے تو بھی اپنی جگہ سنبھال لیں یعنی ان کا بھی ٹرانزٹ ہو جائے گا یہاں پہ اپنی صحت کا تھوڑا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا چلتے وے گر جانا یا ڈکیتی ہونا پیسے چھنج ہونا کنفیوژنز پیدا کریں گے جو ڈبل مائنڈڈ کا کرنا یا آپ کے جلد بازی کے فیصلے کروا کے بڑا نقصان دینا اس سے بچنے کے لئے نادیلی ترجمے کے ساتھ 33 ٹائنز پڑھنا یہ بڑا بھرپور فائدہ دے گا نماز کی پابندی کرنا عبادت بندگی کرنا یہ سونے سواگا ہوگا اور اس کے بھرپور نتائج آپ تمام دیکھو جس بھی مذہب سے تعلق اس کے ریچولز کو فالو کرنا اور میڈیٹیشن کرنا ریگلر پیٹس کرنا آپ کو نیکس لیول پر لے جائے گا زمین جائدات کو لے کوئی تنازات چل رہے کوئی لڑائی جگڑ کوئی کوئی پروپرٹی میں اضافہ دیکھنا ایسا بھی ممکن بنے ستمبر سے نومبر گھر میں کوئی نئے مہمان کی دستک کی آواز آئے گی ایٹی سیکٹر یا فری لانسر یوٹیوبر یا فیس بک انفلینسر یا پروڈیکشن آوس میں کام کرتے ہو یا کال سنٹر پہ کئی ترقی کی چانسز بننا اور کام کا بڑھنا پیسے بڑھنا ایسا بھی ممکن بنے گا ساتھ اگر آپ گیم ڈیولپر ہو آپ ویب لیزائنر ہو آپ آٹو کی ڈرافٹر ہو یا گرافک لیزائنر ہو کسی بھی طرح سے ملٹی میڈیا سے جوڑے ہو اس کام میں بھی اضاف ہو اور وہاں سے بھی بھرپور پیسے کمانے کے چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے آپ کے والد کی صحت کے حوال سے جو پرابلم سے اس کے اندر بھی ایک اچھا وقت دیکھنا یعنی اس میں صدھار کانا ایسا ممکن بنے گا آپ کی زندگی میں ترقی کی رفتار کا بتدریش تیز ہوتے ہوئے دیکھنا دو ادھر پچیس میں آپ کو نظر آئے گا جو بھی کاروبار آپ کرتے ہیں چاہیے فیملی بزنس چاہیے پارٹرشپ تینوں صورتوں میں بہترین موقع ملنا اچھا پیسہ بنا پانا اچھا پیسہ کما پانا آپ کے لئے ممکن بنے گا انیویسٹرز کا ملنا کاروبار کا پھلنا پھلنا اور کاروبار کو نیکس لیول پر لے جانا ایسا بھی دو ادھر پچیس پر نظر آئے گا لمبے عرصے سے جو پیسہ آپ کا پسا ہوا ہے پارٹرن نے پیسے ریلیز نہیں کہ گورنمنٹ ادارے میں پیسے پسے کسی بھی وجہ سے پیسے رکے ہوئے ہیں کوئی ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے پیسے رکے ہیں کوئی اس طرح کے پابندی یا بلوک کیا ہوئے یا کچھ اس طرح کے معاملات اس کا ریزولو ہونا اپنے کریئر اپنے کاروبار اپنے آن لائن بزنس میں بڑی بڑی خوش کبریا سنتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے یہاں پہ گرو برسپتی یعنی جوپیٹر کی بات کریں تو اپنے کریئر میں حیران کھن قسم کے نتائج ملتے ہوئے آپ کو اس سال نظر آئیں گے یہاں پہ مارس کی بات کریں تو آپ کی عزت میں آپ کی ریکارگنیشن ایوارڈ یا ریوارڈ کا ملنا آپ کا نام ہونا لوگوں میں فیمس ہونا ایسا کچھ بھی بنتا نظر آئے گا آپ کے بزنس کے اندر اضافہ ہونا آپ کا نام ہونا آپ کا ایک سٹیٹس بن جانا ایسا بھی ممکن بنے گا اپنے وہ پلانز جو آپ دوہزار چوبیس میں کمپلیٹ نہیں کر پائے اس کا ایگزیکیوٹ ہونا دوہزار پچیس میں اس کا کمپلیٹ ہونا اس سے برپور فائدہ اٹھنا ایسا بھی ممکن بنے گا اپنے کریئر کے حوال سے انفلنشل پیپل یا انفلنشل لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ان کی وجہ سے آپ کو ترقی کا مزید ملنا ایسا بھی ممکن بنے گا آپ جن اپنی زندگی میں جن جن چیلنجز کے ساتھ گرے ہوئے تھے اس کی وجہ سے پریشان تھے وہ چیلنجز کا آہستہ آہستہ کامیابی سے ختم ہونا اس کا پورا ہونا اور اس کی وجہ سے آگے آپ کو مزید ترقی ملنا ایسا بھی ممکن بنے گا یہاں پہ برس پتی جوپیٹر کی بات کرے منگل مارس تو ان کی مہربان یا ان کی نوادشات بھی آپ پہ بنی رہیں گی اس کے علاوہ شینی کی مہربان یہاں بھی آپ پہ بنی رہیں گے اس دوران اگر آپ بینکنگ سیکٹر سے جوڑے ہوئے ریال سٹیٹ کا رینڈ کا یا فوڈ چین کے حوال سے کوئی کام کر یہ کوئی بھی کھانی پینے کا کام یا کیٹرنگ وغیرہ کا کام کرتے اس میں بھی بھرپور پیسے کمانے کے آپ کی چانسز بڑھیں گے ٹورز اینڈ ٹریولز کے حوال سے کام کرتے اس میں بھی اضافہ ہونا اس سے بھی بھرپور پیسے کمانے کے ذرائع آپ کے بنتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ ہسپٹیلیٹس سے جوڑ کے یا ملٹی میڈیا یا میڈیا یا کسی بھی طرح کا میڈیا چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا چاہے الیکٹرونک یا ڈجیٹل میڈیا اس میں بھی بھرپور پیسے کمانے کے آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ گلائمر انڈسٹری میں بھرپور فائدہ ہونا میڈیکل فیلڈ میں یا میڈیکل کا سامان خریدنا بیشنا یا سرجری کا کام کرنا ڈاکٹرز کے طور پر ہر لیاں سے میڈیکل سے جڑ کے کوئی بھی کام کرنا بھرپور فائدہ آپ کو دے گا شکریہ وینس کا آپ کے نائن تھا اس پہرانہ یہ کافی حد تک آپ کی قسمت کو آپ کے فیور میں پلٹے گا اور ہر لیاں سے قسمت باقی ہاؤسز کو ایکٹیویٹ کرتے نظر آئے گی یعنی آپ کو بھرپور فائدہ ملنا جیسا چاہو گے زندگی کو ایسے بدلتے دیکھو گے زندگی کو اپنے مرضی مطابق موڈ پانا یہ دوہزار پچیس میں تمام لیوز کے لئے ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا اس کے علاوہ آٹ سے جڑے ہیں مینیفیکچرنگ انڈسٹری یا مینیفیکچرنگ کا کوئی کام کرتے اس میں بھی بھرپور پیسے کمانے کے چانسز بڑھیں گے اس کے علاوہ اپنے بزنس کو اگر آپ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے اس کے فرانچائسز یا برانچز کھولنا چاہ رہے اس میں بھی کامیابی ملتے دوہزار پچیس میں نظر آئے گی شادی شدہ اور لوف لائف تو بہتر رہے گی ہی رہے گی لیکن جو دوسری شادی کرنا چاہتے کسی وجہ سے طلاق لے کے بیٹھے ہیں اور دوسری شادی نہیں ہو پا رہی ان کی دوسری شادی کے یوگ بنتے ہوئے بھی ان کو نظر آئے گی اس کے علاوہ جدنے جوب لیس لیوز ہیں تو وہ بیرون ملک اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کے مرضی مطابق نہیں ہے وہ وہ نہیں کرنا چاہتا ہے ایسا کام تو اس کو چھوڑ کے کوئی اچھی جوب کا ملنا چاہے سالری پیکجز کا ملنا نہ سے وہاں پہ بلکہ اپنے ملک کے اندر بھی انٹرویو میں شاندر کامیابی کا ملنا چاہے سالری پیکجز کا ملنا آپ کے لئے ممکن بنے گا سورج کو سٹرانگ کرنے کے لیے یہ بھی میڈیٹیشن سے بہتر ہوگا نہ دے لیگا ترجمہ ہم نے جیسے بتایا اس کے علاوہ میڈیٹیشن کا کرنا یہ بھی کافیت تک آپ کے سورج کو سٹرانگ بنائے گا اور ساتھ میں پیلے کپڑے کا استعمال چاہے ہفتے میں ایک یا دو دفعہ کریں جسی دفعہ پیلے کلر کے کپڑے کو پہنو گے یہ آپ کے سورج کو سٹرانگ بناتا ہوا بھی نظر آئے گا اور سانست فلاہی کام کرنا لوگوں کے لئے مدد فرہام کرنا لوگوں کو وولنٹری سرویسز دینا انجیوز وغیرہ میں یہ کہیں پر بھی جان ضرورت ہے یعنی لوگوں کی مدد کرنا یہ کافی حد تک آپ کے سن آپ کے سورج کا سٹرانگ کرتا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ سورے شم سورے ناز سورے اکلا سورے فلق چاروں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا یہ آپ کے تمام سیاروں کو سٹرانگ کرتا ہوا نظر آئے گا قرآن خوانی کروانا یا ایٹلیس موبائل پہ یا کسی سورسز کے تھرو کوئی آڈیو پلے کر دینا قرآن خوانی کی یہ بھی کافی حد تک گھر کے اندر برکت کلانا گھر سے نیگٹیو انرجی کا چلا جانا اگر بطی مغرب کے وقت جلانا یا فٹکڑی پیالے میں بھر کے اپنے بیٹ کے سرہانے رکھنا کافی حد تک نیگٹیو انرجی اس کو نکالے گا کل نام کا فریم گھر میں لگانا یہ بھی گھر سے جو بد نظری ہے یا کسی کی بد نظری کے وجہ سے گھر کے اندر لڑائی جگڑے ہونا یا گھر کے اندر سے برکت چلے جانا روزی چلے جانا ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس سے دور رکھے گا اس کے علاوہ تامبے کا کوئی برطن ہے یا گلاس ہے اس میں پانی پینہ چاہے تھنڈا یا گرم یہ پانی پینہ اس طرح سورج کو آپ اپنے سٹرونگ کرتے وے بھی نظر آوگے تو امیدہ آج کی ویڈیو آپ کو تمام کو پسند آئے کیونکہ باقی کی زورٹک سینوی سامنے لنک پہ کلک کر کے دو ہزار پچیس کے ویڈیو دیکھ پائیں گے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ